ناظرین اکرام کی اندر جو انفیکشن ہوتا ہے یہ فنگل انفیکشن ہوتا ہے کوئی نہ کوئی فنگس جو ہے وہ واجائنہ میں پیدا ہوتا ہے اور اس فنگس کے پیدا ہونے کی وجہ سے ایک انفیکشن پیدا ہوتا ہے اور انفیکشن کی سبب سے آپ کی واجائنل ہیلتھ جو ہے وہ ڈیسٹرپ ہو جاتی ہے اور واجائنہ کے اندر کافی پرابلمز پیدا ہوتے ہیں اور سیکھ سے پرفام کرنے کے دوران ایسی خاتون کو بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے واجائنہ کے اندر درد ہوتا ہے واجائنہ کے اندر ایچنگ ہوتی ہے خارش ہوتی ہے سوجن سویلنگ ہوتی ہے اور کافی ہے تک ڈسکمفرٹ جو ہے وہ ایسی خاتون رہتی ہے تو یہ جو ییسٹرپ انفیکشن ہے واجائنہ کا یہ ایک فنگل انفیکشن ہے جس وجہ سے ایریٹیشن ہوتی ہے اور بیجین سی کیفیت ہوتی ہے اسی خاتون کسی بھی ایک جگہ پر ساکت ہو کر سکون کے ساتھ بیٹھنے کے قابل نہیں رہتی کیوں کہ اس کی اندر جو ہے وہ ایریٹیشن اور خارش اتنی ہوتی ہے کہ وہ اس کو بیچین کر دیتی ہے تڑپا دیتی ہے اور شرمندگی کے باعث وہ لوگوں کے سامنے وہاں پر جو ہے وہ اچ بھی نہیں کر پاتی وہاں پر ہاتھ لگانے کو بھی جو ہے وہ خراب سمجھتی ہے تو اس حوالے سے وہ اپنی سوشل لائف کو منقطع کرتے ہوئے کسی بھی سائٹ پر کسی کمرے کے کونے میں جا کر وہاں پر جو ہے وہ اچنگ کرتی ہے یا جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ اپنی خارش کو دور کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وجینہ میں ایک فلیوڈ کا ڈسچارج ہوتا ہے پیسی نارملی طور پر فلیوڈ جو وجینہ سے ڈسچارج ہوتا ہے یہ فلیوڈ اس قسم کا نہیں ہوتا بلکہ یہ ایک اپنارمل ڈسچارجنگ ہوتی ہے اور جس کے اندر جو ہے وہ انٹینس اچنگ ہوتی ہے اور یہ فلیوڈ تھائیس کے اوپر جہاں بھی لگتا ہے وجینہ کے کسی کے کسی بھی حصے کے اوپر ایکسٹرنل حصے کے اوپر اگر لگتا ہے تھائیس کے اوپر لگتا ہے جین ایڈل ایریا کے اوپر لگتا ہے تو وہاں پر ان ایریاز کے اوپر بھی جو ہے وہ خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے اور یہ جو اچنگ ہوتی ہے یہ نہ صرف وجینہ کے اوپر بلکہ یہ جو ہے وہ ولوہ کو بھی انوال کر دیتی ہے ولوہ وجینہ تو جو اوپننگ ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے اور ولوہ نام ہے سارا جو ایریا ہوتا ہے پینیٹریشن والا یہاں وجینہ کا اس کو ولوہ کہتے ہیں تو یہ ولوہ کے اوپر بھی منفی اثرات چھوڑتی ہے اور وہ ٹیشیوز جو وجینہ اوپننگ کے سائیڈ میں ہوتے ہیں تو ان ٹیشیوز کے اندر بھی جو ہے وہ اس کا منفی اثر ہوتا ہے اور وہاں پر بھی سورس وغیرہ پیدا ہو دیا ہے تو یہ وجینہ کینڈی ڈی آسس یا وجینہ ییسٹ انفیکشن جو ہے یہ تقریبا ہر تیسری سے چوتھی خاتون کو کسی نہ کسی زندگی کی پوائنٹ پر جو ہے وہ ضروری ہے ہوتا ہے اور ہر خاتون اس وجینہ کینڈی ڈی آسس یا ہیسٹ انفیکشن میں اپنی زندگی کے دوران تین سے چار مرتبہ ضرور سفر کر رہی ہوتی ہے تو یہ جو وجینہ انفیکشن ہے اس کے جو ہیں وہ تقریبا ہر خاتون کے ساتھ دو کم سے کم اور چار زیادہ سے زیادہ اٹیکس لائف کے کسی نہ کسی حصے کے اوپر ضرور ہر خاتون کو سامنا کرنا بڑھتا ہے اٹیکس کو تو وجینہ ییسٹ انفیکشن جو ہے یہ کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ خوب زدہ ہو جاتے ہیں ڈر جاتے ہیں کہ یہ جو ییسٹ انفیکشن آئے وجینہ کا یہ جو ہے وہ سیکشوال ٹرانسومیٹڈ انفیکشن کی وجہ سے جو ہے وہ بیدا ہوا آئے تو یہ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ یہ جو ہے وہ سیکشوال ٹرانسومیٹڈ انفیکشن ہے بلکہ یہ کہ فنگس کی وجہ سے فنگل انفیکشن ہے جس کو وجینل کینڈی ڈی آسس کہتے ہیں اور اس کا دور تک بھی جو ہے وہ سیکشوال ٹرانسومیٹڈ انفیکشن سے کوئی واسطان نہیں ہے لیکن جو ییسٹ انفیکشن ہوتا ہے وہ جو ہے وہ آگے چل کر اگر ایسی خاتون سیکشوال ایکٹیوٹی کرتی ہے تو ایسی خاتون جو ہے اس کے اوپر یہ رسک بیدا ہو جاتی ہے کہ سیکشوال ایکٹیوٹی کے دوران ہو سکتا ہے کہ اس کا یہ ییسٹ انفیکشن جو ہے یہ شیفٹ ہو جائے سیکشوال ٹرانسومیٹڈ انفیکشن کی طرف تو سم ایویڈنسز اس انفیکشن کے جو ہیں وہ لنگ کرتے ہیں اس حوالے سے کہ یہ انفیکشن جو ہے وہ خصوصی طور پر ان خواتین کو بھی زیادہ ہوتا ہے جو اورل جینائٹل سیکس سے کرواتی ہیں یا کرتی ہیں جس طرح کہ وجائنا کی ایریا کو اگر کوئی جو ہے وہ لپنگ کرتا ہے یا وجائنا لے رہے کہ اندر جو ہے وہ اگر کوئی جو ہے وہ ٹنگ لگاتا ہے یا جو ہے وہ سک کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس حوالے سے یہ انفیکشن اس کے موں سے جو ہے وہ وجائنا میں ٹرانسومیٹ ہو سکتا ہے یا اگر وجائنا کے اندر وجائنا کینڈیڈی آسس ہے تو وہ شیفٹ ہو کر اگر کسی اگلے کے موں میں جو ہے اورل کینڈی ڈی آسس جو ہے وہ ہو جاتی ہے یعنی کہ اورل جو ہے وہ فنگل انفیکشن پیدا ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں تو میڈیکشن جو ہے وہ افیکٹلی ٹریٹ کرتی ہے آپ کے وجائنا یسٹ انفیکشن کو ٹھیک کرتی ہے اور یہ اتنا زیادہ کوئی خطرناک انفیکشن نہیں ہوتا لیکن اگر یہ ہیسٹ انفیکشن جو ہے وہ ریکرانٹ ہو جائے یا بار بار ہو جائے فور آر مور ویتہ یئر یعنی فور ٹائمز سے زیادہ جو ہے وہ سال کے اندر جو ہے وہ ہو تو اس حوالے سے یوں میں نیڈ لانگر ٹریٹمنٹ کورس اینڈ مینٹیننس پلان تو اس حوالے سے آپ کو لمبے عرصے تک اس کی ٹریٹمنٹ لینی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ مینٹیننس یسٹ واجائنل انفیکشن پیدا ہو تو اس کی علامتیں کون کون سی ہیں یہ ایک بہت بڑا سوال ہے تو یسٹ انفیکشن میں جو سیمٹمز ہوتے ہیں وہ مائلڈ تو مادریٹ ہوتے ہیں اور ان میں سب سے پہلا سیمٹم میچنگ ہوتی ہے اور سب سے دوسرا سیمٹم جو ہے وہ ایریٹیشن ہوتی ہے واجائنہ میں اور ولوہ میں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک برننگ سینسیشن ہوتی ہے اسپیشلی دیورنگ انٹرکورس اور وائل یورینیٹنگ یہ برننگ سینسیشن جو ہے جب انٹرکورس کیا جاتا ہے تو اس کے دوران بھی ہوتی ہے انیزی نیس ہوتی ہے ڈسکمفرٹ ہوتا ہے دل نہیں کرتا تڑپ ہو جاتی ہے خف کی پیدا ہوتی ہے اسی خاتون کو یا برننگ سینسیشن اس ٹائم پر بھی ہوتی ہے جب وہ خاتون جو ہے وہ یورین پاس کرتی ہے اور ایک علامہ جو ہے وہ ریٹنیس اور سویلنگ آف دا ولوہ وجینہ اور ولوہ کی ریٹنیس ہو جاتی ہے سویلنگ ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وجینل پین اور سورنیس درد بھی ہوتا ہے وجینہ کی سائٹ میں اور وجینل ریش بھی پیدا ہو سکتی ہیں اور نمبر سست پر جو علامہ ہے وہ تھک وائٹ آڈر فری وجینل ڈسچارج جو ہے وہ وائٹ کلر کی جو وجینل ڈسچارج ہے وہ وہاں سے جو ہے وہ خارج ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ واتری وجینل ڈسچارج بھی ہوتی ہے وہ سرادن جو ہے وہ رہتی ہے تو اس کا جو کاز ہے وہ ایک فنگس ہے اس فنگس کا نام ہے کینڈیڈا البی کانس وہ جو ہے وہ یسٹ ہے انفیکشن پیدا کرنے کے حوالے سے ریسپانسیبول ہے اور اس حوالے سے جو ہے وہ کینڈیڈا البی کانس کی وجہ سے جو ہے وہ یسٹ انفیکشن ہوتا ہے تو آپ ایک اپنے ذہن کے اندر یہ بات رکھ لیں کہ آپ کے وجینہ کے اندر نیچرل ہی طور پر جو ہے وہ کینڈیڈا بھی ہوتا ہے اور بیکٹیرہ بھی ہوتا ہے کینڈیڈا اور بیکٹیریا یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں اور ان دونوں چیزوں کا جو ہے وہ آپس میں بیلنس ہوتا ہے اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ کینڈیڈا اور بیکٹیریا جو ہے یہ دونوں چیزیں آپ کے وجینہ کی تحفظ کرتی ہیں دونوں چیزیں آپ کے وجینہ کو پروٹیٹ کرتی ہیں فارین انویڈر سے کسی بھی انفیکشن سے کسی بھی اور بیکٹیریا سے کسی بھی اور وائرس سے تو یہ تمام ضروری ہوتی ہیں جو آپ کے وجینہ کے اندر یہ دونوں چیزیں موجود ہوتی ہیں لیکن جب جو ہے وہ ان دونوں چیزوں کا بیلنس جو ہے وہ ڈسٹرپٹیٹ ہوتا ہے تو وہاں پر جو کینڈیڈا ہے اس کی گروت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اس کی کوائنٹیٹی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اس کی پرادکشن جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور جب بڑھ جاتی ہے یا جو فنگس ہوتا ہے وہ ڈیپر انٹو واجینل سے لیئرز تک جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے تو اس حوالے سے جو ہے وہ یہ کینڈیڈا اور بیکٹیریا کے درمیان جو بیلنس ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس سے بیلنس کے ٹوٹنے کی وجہ سے جو ییسٹ ہوتی ہے اس کا اور گروت ہوتا ہے اور اس حوالے سے جو ہے وہ آپ کو ییسٹ انفیکشن پیدا ہو جاتا ہے تو یہ جو پیدا ہوتا ہے اس کا جو سبب ہے وہ اگر زیادہ انٹی بائیوٹک کا یوز کیا جائے تو اس حوالے سے بھی ہو سکتا ہے نیچرل ہی طور پر جو نیچرل واجینل فلورا ہوتا ہے نیچرل واجینل فلورا کے اندر جو ہے وہ بیلنس ٹوٹ جائے ایم بیلنس ہو جائے تو وہ اس وجہ سے بھی ہوتا ہے بہت ساری خواتین کو پریگننسی کے دوران بھی ہوتا ہے یا ایسی خواتین جن کی بلڈ شگر جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں ہوتی انکنٹرول ڈائیبیٹیز ہوتی ہے تو ان میں بھی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ان ایمپیرڈ ایمیون سسٹم جو ہے اگر ہے ایمیون سسٹم ڈسٹراب ہے تو اس حوالے سے بھی ہوتا ہے کیا ایسی خواتین جو اورل کنٹرسیپٹیز یا ہارمون تھراپی جو ہے وہ زیادہ استعمال کرتی ہیں جن تھراپیز کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کی اسٹروجن لیول جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو ان خواتین کو بھی یہ پرابلم ہوتا ہے تو سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کنڈیشن کی ٹریٹمنٹ کونسی ہے تو واجائنل کینڈیڈیاسس اور واجائنل ییسٹ انفیکشن جو ہے وہ یو یو علی یہ طور پر انٹی فنگل میڈیسن کے ذریعے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے اور انٹی فنگل ٹریٹمنٹ میں فلو کونازول جو ہے وہ ایک ایسول 150 میلی گرام والا اگر ہم اورلی دیتے ہیں تو یہ سنگل ڈوز سے یہ واجائنل ییسٹ انفیکشن جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اگر مائلڈ ہوتا ہے اور اگر مائلڈ نہیں ہوتا تو فلو کونازول کو ہم جو ہے وہ پرولانگ کرتے ہیں سیون ڈیس تک بھی ون اوڈی رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اٹرا کونازول جو ہے وہ انٹرا واجائنل کریم وہ بھی ہم دیتے ہیں یا اٹرا کونازول جو ٹیبلیٹ ہوتی ہے انٹرا واجائنل وہ بھی واجائنہ کے اندر رکھنے کی ہم دیتے ہیں اور اس انفیکشنز جو ہیں وہ اس علاج سے بلکل بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں تو اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میرے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولی اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر ہو السلام علیکم